بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ڈسکس کریں گے بیلنسنگ آف کیمیکل ایکویشن کہ ہم کیمیکل ایکویشن کو کس طرح بیلنس کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ کیمیکل ایکویشن کیا ہوتا ہے تو کیمیکل ایکویشن is the symbolic representation of a chemical direction یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے جس سیمبل لکھے ہیں سوڈیم کا سیمبل لکھا ہے اکسیجن کا سیمبل لکھا ہے اور اسی طرح سوڈیم اکسیج کا سیمبل لکھا ہے تو this is the symbolic representation of a chemical reaction is known as chemical equation اب ایک کیمیکل ایکویشن کو ہم کس طرح بیلنس کر سکتے ہیں تو اس کے لئے جو basic terminology استعمال ہوتی ہے یا اس کے لئے جو basic روی چیزیں ہوتی ہیں وہ کون کونسی ہے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ایکویشن کے دو اس سے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے left hand side ایک ہوتا ہے left hand side اور دوسرا ہوتا ہے right hand side یہ ایکویشن کا left hand side ہے اور یہ ایکویشن کا right hand side ہے left hand side پر جو compound یا molecule موجود ہوتے ہیں اس کو ہم reactants کہتے ہیں اور right hand side پر جو molecule یا compound موجود ہوتے ہیں اس کو ہم product کہتے ہیں اور اس reactant اور product کو ہم جدا کرتے ہیں ایک ایرو کے ذریعے ایک ایرو کے ذریعے اور یہ left hand side پر جو combination sodium اور oxygen کا جو combination ہے یہاں پر ہم positive sign لگاتا ہے یعنی اس combination کو جدا کرنے کے لئے ہم یہاں پر positive sign لگاتے ہیں اب اس کو ہم balance کس طرح کریں گے اور ہر ایک فارمولہ ایک نمبر سے شروع ہوتا ہے اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر کوئی نمبر موجود نہیں ہے لیکن یہاں پر بھی one ہے تو اس one کو ہم coefficient کہتے ہیں اور یہ coefficient یہ جو sodium oxide کے ساتھ one موجود ہے یہ coefficient اس all element کے لئے یہ one ہوتا ہے اب اس کو ہم کس طرح balance کر سکتے ہیں تو this is unbalance chemical direction کس طرح یہ unbalance chemical direction ہے یہاں پر one sodium موجود ہے اور یہاں پر two sodium یہاں پر two oxygen اور یہاں پر one oxygen atom موجود ہے تو اس کو balance کرنے کے لئے ہم اس sodium کے ساتھ two eight کریں گے جب یہاں پر ہم two لگا لیتے ہیں تو یہاں پر two Na sodium oxide یہاں پر sodium oxide اب ہم چک کرتے ہیں کہ یہ equation balance ہو گیا یا نہیں تو یہاں پر two sodium atom اور یہاں پر بھی two sodium atom اور یہاں پر two oxygen atom لیکن یہاں پر one oxygen atom موجود ہے تو اب بھی یہ reaction balance نہیں ہے sodium تو balance ہو گئے لیکن oxygen میں problem ہے تو how we can fix this problem اب یہاں پر ہم اس کو یہاں پر ہم اس کو سیم اس طرح لکھ لیتے ہیں اب یہاں پر ہم two eight کرتے ہیں سوڈیم اکسائیڈ کے ساتھ ہم یہاں پر two eight کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ reaction balance ہے یا نہیں اور ہم نے کہا یہ جو کوئی فیشنٹ ہے یہ ان سب element کے لیے ہوتا ہے یہ اکسیجن کے لیے بھی ہے اور یہ اس سوڈیم کے لیے بھی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ reaction balance ہے کہ unbalance تو یہاں پر two sodium atom موجود ہے اور یہاں پر four sodium atom two two zero four تو یہاں پر four sodium atom موجود ہے اور یہاں پر two oxygen atom موجود ہے اور یہاں پر یہاں پر بھی two oxygen atom موجود ہے تو یہاں پر بھی ایک problem create ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پر four sodium atom ہے اور یہاں پر two sodium atom ہے اب oxygen تو balance ہے لیکن sodium میں problem ہے اب اس problem کو fix کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم two eight کریں گے اس سوڈیم ایٹم کے ساتھ ہم 2 ایٹ کریں گے تو جب یہاں پر ہم 2 ایٹ کر لیتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا 2 پلس 2 یہ کیا ہو یہ 4 ہو جائے گا تو 4 4 سوڈیم پلس O2 2 N A2 O سوڈیم اکسائیڈ 2 مول آف سوڈیم اکسائیڈ اب ہم اب ہم چک کرتے ہیں کہ یہ ایکویشن بیلنس ہے کیا ان بیلنس یہاں پر 4 سوڈیم ایٹم 4 سوڈیم اور 2 اکسیجن موجود ہے یہاں پر 22004 22004 4 سوڈیم ایٹم اور یہ کوئیفیشن اس اکسیجن کے لیے بھی ہے تو 2 اکسیجن ایٹم 2 اکسیجن ایٹم اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اکسیجن اور پرادک کا کنسیجن بلکل سیم ہے تو لاف کنزرویشن آف ماس بھی ہم یہ کہتا ہے کہ دا کوانٹیٹی آر ایماؤنٹ آف ایچ ایلیمنٹ ڈزنٹ چینج تو یہاں پر آپ لوگ نے دیکھ لیا کہ کوانٹیٹ آف ایلیمنٹ میں کوئی بھی فرق نہیں آیا تو اسی طرح ہم ایک کیمیکل ایکویشن کو بیلنس کر سکتے ہیں تو دس ایس آل ایباوت بیلنسنگ آف کیمیکل ایکویشن اکی تینکس